محمد شہباز بھائی یارو السلام علیکم کہاں سے کال کیا بھائی والیکم السلام علیہ و ننکانہ صاحب سے بات کرو لڑکانہ سے نہیں سر ننکانہ سے دو نون سے ننکانہ 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 اللہ آپ کو وہ کہاں پڑھتا ہے پنجاب میں ننکانہ جی پنجاب میں اللہ اور کے پاس اللہ آپ کو عزت دے حکم کریں میں نے آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے سنا ہے کچھ جگہوں پر کچھ کلپس میں اور جو آپ کی ساری سینگز کا ایک مفکل ایکٹیولی اس سے ایک سینگز مولا علیہ علیہ السلام نے جو جو اپنے پاس محفوظ کیا تھا ایک نسخہ اس کا اس کو سیپنی کیا گیا خلفہ کی طرف سے تو آپ آپ کی طرف سے جو سینس ملتی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اور اس کو اکسپٹ نہیں کیا گیا تو یہ جو قرآن کو سرکاری طور پر اڈاپٹ کیا گیا خلفہ کی طرف سے یا امت کی طرف سے اس کو امہ نے اور آپ لوگوں نے مطلب شیعہ نے آئیمہ نے ایک کمپرومائز کے طور پر ابھی تک اڈاپٹ کیا گیا جب تک امام مہدی وہ اصل والا قرآن لے کر نہیں آتے تب تک آپ اڈوائز کے طور پر ایک اڈاپٹڈ مطلب یہ کمپرومائز جو ہے اس کو کھری آن رہتی یہ ایک میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں جو اس کی کیے گئے ان کی تعداد نے بھی ان میں کلافات آپ دیتے ہیں لیکن اسے پر کچھ لوگوں نے آپ سے کوئی سن بھی کیا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہیں آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے سامنے میں نے یہ روایات رکھتی ہیں اب آپ خودی نتیجہ نکال لو کہ کون سی بات اتھنٹ ہے کیا رہنا بنتا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے ایک باقاعدہ فتوہ نہیں دیتے ہیں کہ آپ کیا ہم جانے پاک کے حوالے سے کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ مکمل ہے کیا یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا یہ بالکل اتھنٹک مطلب بک ہے ہمارے پاس ابھی اور اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے مطلب کر اس کے حوالے سے آپ دو ٹوک اپنی رائے دے دیں حصیت تو کوئی آیت نہیں ہے کہ میں نے اس قرآن کے حفاظت کا اپنے ذمہ لیا وہ ایک آپ آیہ نازل کر رہے ہیں اس طرح قرآن کا کوئی آیہ نہیں ہے دیگہ نا قرآن مجید کے مطلق میں روئی نظریہ ہے جو حادث اہل بیت علیہ السلام میں اور جس میں فریقین کے کتب میں اس میں بکسرت حوایات موجود ہیں اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا بخاری میں مسلم میں کوئی حروف سبعہ کہاں گئی ہیں عائشہ کا کیا عقیدہ ہے قرآن مجید کے مطلق آپ مجھے خود بتا دیں آپ بتا دیں مجھے میں نے بتا دیا میں نے بتا دیا میں نے ان کو دیکھیں میں نے بتا دیا اگر پنی پتا چلا تو میں معزوز کے ساتھ معزوز خان کا آپ کو اردو نہیں ہے اسمجھا میں نے عرض کیا کہ جو فریقین کے احادیث میں متواتر بات ہے فریقین کے احادیث میں کوئی آئیسی روایت نہیں ہے کسی صحابی کا یہ قول نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا یہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے میں نے آپ کی کیا��ہے ہیں سنو نا میرا جو پوزیشن ہے کوئی شاز نادر نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو اردو سمجھا رہی ہے کسی صحابی کا قول نہیں ہے آپ اپنا پوزیشن بھول کا آپ説 جا رہے ہیں آپ نہیں سننا چاہ رہے ہیں حدیث کو کوڑنا کریں ہمارے پھر میں سننا چاہ رہا ہوں نہیں سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہے ہیں ارض یہی کر رہا ہوں کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے کسی صحابی کا قول نہیں ہے یہ موجودہ قرآن مجید اس میں یہ کامل قرآن ہے کوئی نہیں اور نہ قرآن مجید کے کوئی آیت ہے اس کے برعکس صحابہ کے بہت سارے احادیث ہیں کہ موجودہ قرآن میں نقصان واقع ہوئے احل بیت علیہ السلام کے احادیث بے شمار ہے اس مسئلے پر اور ایک بھی حدیث نہیں کہ موجودہ قرآن یہ کامل ہے جیسے سنت کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ہمارے پاس پورا سنت موجود ہے کوئی مسلمان نہیں کہتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال افعال مفوظ ہیں کوئی نہیں کہتا اوکے تو قرآن مجید کے متعلق میرا پوزیشن یہی ہے فریقین سب صحابہ کا قول جو اہل بیت علیہ وسلم میرا پوزیشن ہوئی اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا پھر آپ جا کے کل جب صبح ہو جائے تو ادھر میرے کلپ کو دوبارہ دیکھ لیں اور پر چولے کا ہے روٹی کا ہے پھر دوبارہ دیکھ لیں اوکے پھر سمجھائیے آپ